اسلام علیکم دوستہ میں ہوں اسمان عریب ویلکم ٹھو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کہ ڈرائیونگ لیسنس ایشو کیا جاتے ہیں یہ کتنے قسم کے ڈرائیونگ لیسنس ہے اور کن لوگوں کو کون سا ڈرائیونگ لیسنس ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے اور آپ کون سا ڈرائیونگ لیسنس اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ انفرمیشن سے لیٹر آپ کے لیے شیئر کروں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سپلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریکل کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے سپہلے جو درائیوئنگ لیسنس ہے یہ تکارے ہیں approximately 6 قسم کے درائیوئنگ لیسنس ہیں جو کہ آپ کو ایشو کیا جاتے ہیں سبسکرائب ایشوrule جو درائیوئنگ لیسنس ایشو کیا جاتے ہیں وہ ہے لرنرڈرائیوئنگ لیسنس لرنرڈرائیوئنگ لیسنس جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے جو کہ ابھی ان کو گاری چلانی نہیں آتی ہے اور وہ گاری چلانا سیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے ایشو کیا جاتا ہے اور یہ چھے ماہ کے لیے ایشو کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی کوئی ریکوائر پر نہیں ہوتی ہے آپ نے سمپلی طور پر وہاں پر جانا ہے ڈاکمنٹیشن کرنی ہے اور اس کے بعد جو فیس پی کرنی ہے تو آپ کو اسی وقت جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کسی قسم کے کوئی امتحان کی ضرور نہیں ہوتی ہے سیکنڈ جو درائیوگنگ لیسنس ہے وہ ہے پرائیویٹ ڈرائیویگ لیسنس جو پرائیویٹ ڈرائیویگ لیسنس ہے یہ ڈرائیویگ لیسنس جو ہے آپ کو ایشو کیا جاتا ہے جو کہ آپ اپنی بائک کے لئے یا اپنی پرائیویٹ جو گاریب گیا رہا ہے اس کے لئے آپ لے سکتے ہیں اس میں فردر کوئی بھی کوئی بھی دوسری جو وائکل ہے اس میں انکلوڈ نہیں ہے آپ نے صرف اپنی بائک یا کار بغیرہ کے لئے جو کہ اپنی پرائیویٹ یوز کے لئے آپ اپنی کوئی بھی وائکل یوز کر رہے ہیں آپ اس کے لئے جو ہے وہ پرائیویٹ ڈرائیویگ لیسنس لے سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو مکمل امتحان دینا پڑتا ہے آپ ڈرائیویگ لیسنس کے لئے اور اس کے علاوہ جو اس کا جو ریٹن اور آپ کو جو گاری چلانی ہے اس کا دونوں کا جو ہے وہ ایکزیم آپ کو دینا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈرائیویگ لیسنس ایشو ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ لی جو لیسنس ہے وہ لٹی وی لائسنس جو لٹی وی لائسنس ہے یہ لٹی وی لائسنس نام ہے لائٹ ٹرانسپورٹ وائکل کا یہ ابزرویشن ہے لائٹ ٹرانسپورٹ وائکل کا اور یہ جو لائسنس ہے یہ آپ کو ون ایئر کے بعد جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے آفٹر پرائیویٹ لائسنس اگر آپ نے گاری کا کوئی پرائیویٹ لائسنس آپ نے بنوایا ہوا ہے تو اس کے ایک سال کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی آپ کو مکمل امتحانات وغیرہ جو ہے دینے پڑتے ہیں جس کے بعد یہ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایچ ٹی وی لائسنس اب جو ایچ ٹی وی لائسنس ہے یہ آپ کو ابزرویشن ہے ہیوی ٹرانسپورٹ وائکل کا اور یہ آپ کو ایل ٹی وی لائسنس کے تین سال کے بعد جو ہے بعد ایشو ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ یہ آپ کو آپ نے جو ایل ٹی وی کا لائسنس منایا ہے اس کے تین سال کے بعد آپ کو ایشو ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ایشو نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لئے بھی جو ہے وہ اس میں ہیوی ٹی وی انکلوڈ ہوتی ہے جس کے اندر ٹریک وغیرہ ہے آپ کے کوئی بھی ہیوی ٹرائفک ہے وہ آپ اس کے لئے جو ہے وہ اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے парاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہیوی ٹرائفنگ ایچ ٹی وی لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے وہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اس کے بعد جو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے وہ پی ایس وی لائسنس ہے پی ایس وی لائسنس ابزرویشن ہے پبلک سروس وائکل کا اور پبلک سروس وائکل جو ہے وہ ان تب یوز کی جاتی ہے اس کا لائسنس تب لیا جا سکتے ہیں جب آپ کوئی ایسی وائکل چلا رہے ہیں جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے جیسے بس ہے کوئی آپ اس کے لئے چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کوئی ویگن ہے بے شک جو کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں وہ آپ لائسنس اگر بنوانا چاہتے ہیں کوئی ایسی پبلک سروسز کے لئے جو ہے وہ کوئی وائیکل یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پی ایس وی لائسنس جو ہے وہ بنوانا پرے گا یہ بھی آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ امتحانہ دینے کے بعد ہی جاری ہوتا ہے اس کے بعد نیکس لی ہے وہ ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یہ لائسنس ایسے یوزر جو کہ بیرونے ملک رہتے ہیں اور بیلونے ملک جانا چاہتے ہیں وہاں پر ڈرائیونگ بیارہ ہے یا بیرون ملک آنا جانا ہے وہاں پر اگر یوز کرنا ہے ٹریفک کے لئے تو وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں گے اور اس کے لئے جو ہے وہ پاسپورٹ کی شرط ہونا بھی ضروری ہے اور ویزا بھی ہونا ضروری ہے جب جس کنٹری کے اندر جا رہے ہیں اس کی بھی آپ نے انفرمیشن وہاں پر آپ کو ان کو دینی ہے اس کے بعد مکمل امتحانات اس کے اوپر لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو اشارے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں سمبلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے اس سے پوچھے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل طور پر بھی پوچھے جاتے ہیں اور پوچھنے کے بعد جو ہے آپ کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے جو کہ آپ انٹرنیشنلی طور پر جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ چھے قسم کے ڈرائیونگ لیسنس ہے جو کہ پاکستان کے اندر یوز کیا جاتے ہیں لرنر ڈرائیونگ لیسنس نیو یوز کے لیے کے لیے جو کہ ابھی سیکھ رہے ہوں اس کے پرائیویٹ لائسنس ہے جو کہ اپنی بائک اور کار کے لیے اپنی پرائیویٹ وائیکل کے لیے لے سکتے ہیں ήل ٹی وی لاؤ کے لیے لے سکتے ہیںchio4 کے لیے تو یہ ون ایئر کے بعد پرائیویٹ لائسنس کے اس کے بعد ایس ٹی ویہی موجی ہیم ہو ہے جو کہ اپنی بائک 4 کے لیے اللہ اس کے بعد پی اس وی لائسنس ہے جو میں پرائیوٹ پبلک سروس لائسنس کے لیے ہیں اور اس کے بعد اپنی بائک 死نس ہیں تو یہ پانچ چھے childcare بائک ہے جو آپ پاکستان سے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اور ڈرائیونگ لیسنس پر آنے کے لیے کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہیں کس طرح سے بنوا سکتے ہیں اس کے اوپر میں آرریڈی جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میرے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیجور آف لیٹرس آر نیوول جو ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کے اوپر آپ نیچے سارچ کہہ رہے گے تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جس کے اندر ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کا پروسیجور ہے اگر آپ پھر بھی نہیں ہے تو آپ پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے یا آپ کوئی بھی دوسری اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی اس کے اوپر کلک کریں گے تو جتنے بھی ڈرائیونگ لیسنس ہے ان کے لیے انٹرنیشنل لیسنس کے لیے پرمنیل لیسنس کے لیے دوبلی کے لیسنس کون کون سے رکوائیٹ پر ضرورت ہیں یہ تمام اس کے اوپر جو ہے وہ مینچن کی ہوئی ہیں آپ یہاں سے بھی اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ ملائزہ کر سکتے ہیں آہوپ جو ہے ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ اس کو لائک کیجئے گا دوستو تک شیئر کیجئے گا تینک فور واشنگ این پی سبسکرائب میرے یوٹیپ جی